آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہنائین کی پامالی ہے بیرسٹر گوھر کی پارلومنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ پہلے دو خاندانوں نے مل پر قابض ہو کر دو خاندانوں نے جمہوری اداروں پر قابض رہے جبکہ عمروائیوب بولے کہ نام نے حد صداتی انتخاب ہو رہا ہے اس انتخاب کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں فارم سنتالیس والے لوگ ایبان میں بیٹھے ہیں معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو مایوسی پھیلے کی اہدوں پر غیر آئینی طریقے عمل زکناتی ہوئے اس پر براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے پہلے دو خاندان وسائل پر مل کے قابض تھے اب جمہوری اداروں پر اور ان کے جو اہدے ہیں ان پر بھی دو خاندان جو ہے وہ قابض ہونے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ زرداری کی جھیت جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہوگا یہ الیکشن غیر آئینی اور غیر قانون ہوئی ہیں اور ان کو ڈیلے کرنا چاہیے جب تک صحیح طرح ومن سیٹس جو ہیں اور ریزرف سیٹس وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایہ دیافتہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ناملے پورل کالیج بلکل کمپلیٹ نہیں ہے بار ہاں بار ہم نے اس پر اوبجیکشن اٹھایا ہے غلط طریقے سے جو ریزرف سیٹس کے چار پانچ ممبرز تھے ان کو خلق دیا گیا تھا یہ بلکل غلط ہے سراسر عدالتوں نے سٹے کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن آج ہو رہا ہے لیکن انفیر الیکشن ہے سی انفیر نہیں ہے تو یہ ایک متنازع الیکشن ہوں ہائی کورٹ لاہور میں بھی کیس پینڈنگ ہے پشاون ہائی کورٹ میں سٹے دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس پینڈ ہوا ہوا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پریزنشل الیکشن جو ہونی جا رہا ہے سیٹس کے بغیر یہ الیکشن متنازع ہوگا یہ الیکشن انکونسٹیوشن ہوگا غیر آئی نہیں ہوگا